چیئرمن پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو رہی تھی تو وہ پیٹرول سستہ کر گئے وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کا بڑا بیان آ گیا نیجی ٹی بی چینل کے پروگرام میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف نے چیئرمن پی ٹی آئی پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ پہلے دن سے ہی اس اہل نہیں تھے کہ انہیں کوئی عوامی عہدہ دیا جائے اور نہ یہ پہلے دن سے صادق اور امین تھے مگر ان کو لانا تھا لانے والے لے آئے اور آج پوری قوم بھگت رہی ہے کہ پہلے دن سے ہی یہ شخص جو ہیں وہ اس اہل نہیں تھے کہ ان کو کوئی عوامی عہدہ دیا جائے اور نہ یہ پہلے دن سے صادق اور امین تھے مگر ان کو لانا تھا لانے والوں نے لے آئے اور آج پوری قوم بھگت رہی ہے وفاقی وزیر نے کہا کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو وہ جاتے ہوئے اس طرح بوجھ لے کر قوم کے سامنے نہیں جاتی جیسے ہماری حکومت لے کر جا رہی ہے اور یہ بات درست ہے عمران خان کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور دنیا میں تیل مہنگا ہو رہا تھا مگر وہ ملک میں سستا کر کے گیا تاکہ لوگ کہیں اس کے زمانے میں تیل سستا ہوا تھا ان کے ایسا کرنے سے آج تک آپ سنبھال نہیں پائے کیا ہم قومی مفاد کی خاطر اپنی گردن پیش کر کے جائیں کہ کوئی بھی حکومت وقت ہو وہ جاتے جاتے اس طرح کا بوجھ اپنے پہ لے کر قوم کے سامنے نہیں جاتی جو بوجھ ہم لے کر جا رہے ہیں یہ بات درست ہے مگر کیا ہمیں آپ یہ باشن دیں گے کہ حکومت ختم ہو رہی تھی عمران خان کی اور دنیا میں تیل مہنگا ہو رہا تھا وہ سستا کر کے گیا تاکہ لوگ اس کو کہیں کہ اس کے زمانے میں تیل سستا ہوا تھا آج تک آپ سنبھال نہیں پائے کیا ہم یہ کر کے جائیں یا قومی مفاد میں اپنی گردن پیش کر کے جائیں شبر زیدی کہتے ہیں آنے والی حکومت جو بھی ہوگی وہ بدقسمت ہوگی قومی جماعتیں ریاست پر قربان ہونے کے لیے بنتی ہیں قوم جس جماعت کے حق میں فیصلہ دے گی اس کو سینہ تان کر حکومت میں آنا چاہیے شبر زیدی کہتے ہیں کہ آنے والی حکومت جو ہے وہ بدقسمت کہلائے گی قومی جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ ریاست پر قربان ہونے کے لیے بنتی ہیں کبھی ریاست کو اپنے پر قربان نہیں کرتی جو بھی قوم جس جماعت کے اپنے فیصلہ دے گی اس کو بخر سے سینہ تان کے آنا چاہیے حکومت میں کہ وہ پاکستان کو ریاست کو بچانے کے لیے آئی ہے